جنگی جنون میں مطلعہ بھارت پھر آس اوف کنٹرول ایلو سی پر بھارتی پورسز کی بلائش ٹیال فائرنگ بکسر سیکٹر میں سیول آبادی کو نشانہ بنایا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی پورسز کی فائرنگ سے خاتون سمیت تین افران زخمی سارے کٹھیوں کے یہ مارچ کریں چاہے آپ نے جو مرضی اور بلیک بیل کرنے کی طریقہ کرنا ہے یہ آج میرے سے سن لیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این آر او نہیں ملنے لگا وزیر اعظم عمران خان کے اپوزیشنل پر تیکھے بار کہا جب تک زندہ ہوں این آر او نہیں ملے گا آزادی بانچ پر بھی تنقیت بولے پہلے ہی کہا تھا کرب لوگ جمع ہو جائیں گے ان کو حکومت کی کامیابی قدر ہے نواز شریف کی طبیع سے متعلق بولے بہترین تبیم داد دی جا رہی ہے ساتھ یہ بھی کہا اپنی زندگی کی زمانت نہیں دے سکتا نواز شریف کی کیسے دوں عدالت نے کہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نواز شریف کی زندگی کی گیرنٹی دے سکتے کل تک میں تو اپنی زندگی کی بھی گیرنٹی نہیں کل تک دے سکتا تو میں اور کسی کی زندگی کی گیرنٹی کیسے دوں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبیعت ناساس حالت بدسور تشویشناک پلیٹ لیٹس کے لیے لگائے جانے والے انجیکشنز اور اسٹیوائٹ گردوں پر اثر انداز ہونے لگے ڈاکٹرز نے آئندہ 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے ایک نہ لہک نہ اہل زدی آدمی ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب جو جلد ہی اپنا استیفہ دینے والا ہے اور انشاءاللہ تکستان کا مستقبل دیانے والا ہے بزیر اعظم نمران خان جلد استیفہ دینے والے ہیں بلاول بھچوں کا دعویٰ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں بالے داسف زرداری سے ملاقات کی میڈیا سے گفتگو میں بولے ملزم سندھ کا ہے اور رکھا اسلام آباد میں گیا ہے عوام کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے حکومت سے ملک سیاست اور معیشت کچھ بھی نہیں چل رہا یہ یوائی کا ازادی مارچ منزل کی جانب برما دمار رات پنجاب میں بڑاؤ کا امکام مولانا فضل رحمان کہتے ہیں قوم کو زن سے نجات دلانے کے لئے نکلے ہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ پرویس خطک کی چیرمن سینٹ سمیت اہم اراکین سے ملاقات ہیں ازادی مارچ سے متعلق اگلے لاحے عمل کے حوالے سے مشاورت رہبر کمیٹی سے مذاکرات کی مفصل رپورٹ تیار پرویس خطک کہتے ہیں ازادی مارچ والوں کو محایدے کے تمام نکات کی پابندی کرنا ہوگی پیچھ نظام کے خلاف تاجر تنظیموں کی جانت سے آج سے ملک بھر میں شیٹر ڈاؤن ہرٹال ہوگی تاجر احرما کہتے ہیں دو روز تک قیبر سے کراکی تک سب بند ہوگا پھر بھی مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو چورہوں پر دھر نہ دیں گے عالمی مالیاتی فنج کی معاشصین کا دور ہے پاکستان وفت کی چیرمن ایف بی آر سے ملاقات ٹیکس اسلاحات پر پیچھ رفت کا جائزہ لیا شبت زیدی نے آئی ایم ایف وفت کو پہلی سیماہی میں حدف اور وصولیوں سے آگاہ کر دیا گوھرے عرب نے طاقت پر تک پان کراچی والوں کے لیے نیا امتحان سوپر سائیکلون پیار کے اثرات سمندر بٹھر گیا کئی کئی فوٹ اونچی لہریں ساحلی لاکھے برائیم ہیڈری لڈبستی ریڑی گوٹ اچشما گوٹ ڈوب گئے سڑکے تالاپ بن گئیں ڈی اے چے کا گولپ کلپ جھیل کا منظر پیش کرنے لگا سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی بھی متاثر ہمارے گھر ڈوبے ہوئے پانی میں ہماری کچن ہے وہ بھی پانی میں اور ہمارے ساتھ کوئی مدد نہیں کرتا پورا دن کا پرہشانی ابھی رات کا پرہشانی کچھ بھی نہیں بچا سب ڈوب گیا ابھی اتنے پانی بہت بڑا ہے گھروں کے گھر ڈوب گئے متاثرین کا کوئی پرسانے حال نہیں ماہی گیر بھی پریشان آج نیوز پہنچا ریڈی گوٹ اٹھائی عوام کی آواز طفان کیاری کراچی سے صرف 7 کلومیٹر دور مہتنے موسمیات نے 30 اور 31 اکتوبر کو کراچی میں بارش کی پیش کوئی کر دی تیز اور گردالو دھوائے چلنے کا بھی انکار وزیر اعظم عمران خان کا دوری لہور امن و امان اور موشری پالیسیز سے متعلق اسلاح سو کی صدارت کی سانیہ ساہیوال اور چونیا پر بھی بریپنگ وزیر اعظم کی ہدایت پر پنجاب حکومت نے سانیہ ساہیوال کے ملزمان کی بریت چیلنج کر دی لہور ہائی کوٹ میں اپیل دائے خیبر پکتنخاہ میں آتھے کی شدید قلب پانچ دن میں بیس کلو کی بوری پر سو روپے بڑھ گئے قیمت نو سو پچاس روپے ہو گئی آج نے اس کی خبر پر وزیراعلا کا نوٹس پشاور سے آتھے کی ترسیل پر پابندی لگا دی دفعہ ایک سو چوالی سنافیس ایمٹی آئی ایک پر مسیحاؤں کا میٹر پھر گھون گیا پنجاب میں گرینڈ ہیلت آلائنس پھر سرکوں پر شہر کی آمشارہوں پر دھرنا اسپطالوں کی اوپیڈیز اور آپریشن تھییٹر بند مریض اور لبائکین پریشان خرافی کے بھرے بازار میں چور کی دیدہ دلیری موبائل فون چورایا مگر بھاگ نہ پایا شہریوں نے پکڑ کر ٹھوڑ ڈالا خوب درگت بنا کر پولیس کے حوالے کر دیا پیمرا کی جانب سے نئے پابندیوں کا ہدایت نامہ اینکرز کا ردعمل کہا پابندیا آئین میں دیے گئے اظہار رائے کی آزادی پر قطغن ہیں ہم پابندیوں کے خلاف ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مہم چلائیں گے پراچی اور چیڈی ہم منصف کے درمیان مفاہمتی یاداست پر دستقر تجارت سائنس ٹکنالوجی اور ثقافتی شعبوں میں تابند بڑھایا جائے گا تقریب گورنڈر ہاؤس میں ہوئی عمران اسماعیل کہتے ہیں یاداست سے ملگھر کو فائدہ ہوگا انٹرنیٹ کے دور میں کتاب سے محبت پیدا کرنے کی خوبصورت کوشش پشاور کے سرکاری سکولز میں اپنی مدد آپ کے تحت اوپن لائبریری کا قیام بچوں کو کتاب لانے اور لے جانے کی سہولت دست قیام خوبر پختون پا کی خواتین کے لیے اچھی خبر سنفی تشدد مہر اور پلہ سمیت خواتین کو درپیش اہم مقدمات کے لیے مخصوص عدالتوں کے قیام کا اعلان کئی ازلہ کی خصوصی عدالتوں میں خواتین ججز بھی تائنا ماہی ربیو لیول کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اشلاح آج ہوگا چاند نظر آ گیا تو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نمیمبر بروز ہفتہ منایا جائے گا ایم اے او کالج کے لیکچرار محمد افضل کی خودکشی کا معاملہ منطقی انجام کو پہنچ گیا وزیراعہ پنجاب کی ہدایت پر کالج کے پرنسپل ڈاکٹر فرحان عبادت کو عوضے سے ہٹا بیا گیا نوٹیفیکیشن جاری روس نے امریکی دعویٰ مسترد کر دیا سرجکر سٹرائک پر سوالات اٹھا دیئے گزشتہ روز امریکی صدر نے البختادی کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی فوجی آپریشن کے مقام اور مست شدہ لاشوں کی تصاویر بھی جاری کر دی سوال آبادی کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں خاتون سمیت تین افراد زخمی ہو گئے ہیں اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں نمائندہ آج جنس نوی دکبر سے چین نوی دکبر اپ ڈیٹ کیجئے جی بھارتی فوج کی طرح سے لائن آف کنٹرول پر یہ سلسلہ شروع جلدہ تیز ہوا ہے 2018 اور 2019 سے بہت اکثر جو ہے سوال آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے آج میں بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے باگسر سیکٹر پر سیول آبادی پر فائرنگ کیے سیول آبادی کو نشانہ بنایا ہے جس سے دین حدود پر کے گاؤں مندیکہ کی رہائی کیے خاتون سے دین محصوم شہری زخمی ہو گئے ای ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی دین مونچوں سے یہ فائر آ رہا تھا ان کا بھرپور جواب دیا گیا بھارتی توپے خموش کرا دی گئی ہے بھارت کی طرح سے یہ سلسلہ جو ہے گزیسی چانس سے بہت تیز ہو گیا پاکستان کی دین کا بھرپور جواب دیا رہا جا رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے نمائندے نوی دکبر اپڈیت کر رہے ہیں آپ کا شکریہ کوئی یہودی کہے یا قادیانی جب تک زندہ ہوں کسی کو این آروں نہیں ملے گا وزیراعظم عمران خان کا دو ٹھوک اعلان کہا این آروں کی وجہ سے ہی ملک مسائل کا شکار ہے ننکانہ صاحب میں بابا گروہ نانک یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ ایک رپ ٹولا ایک جگہ جمع ہو جائے گا آزادی مارچ والوں کو حکومت کی کامیابی کا خوف ہے میں آج سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این آروں نہیں ملنے لگا جو دو این آروں ملے تھے ان دو این آروں کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں آج جو لوگوں کا مہنگائی ہے وہ اس وجہ سے میں جب پہلے دن تقریر کی پرائیم انسٹ ہوتے ہوئے تو میں نے ایک پیشن گوئی کی کہ ایک وقت آئے گا جو بھی ہمارا کرپٹ ایلمنٹ ہے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے یہ آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے ان کا یہ مقصد نہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے ان کو خوف یہ ہے کہ گورنمنٹ کامیاب ہو رہی ہے چار گناہ ایک ملک کا کرزہ ایسے نہیں بڑھتا یہ سب نے ملکے اس ملک کو لوٹا ہے وزیر آزم عمران خان جلد صیفہ دینے والے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بڑا دعویٰ کر دیا علیل والد سے ملاقات کے بعد تہا اپوزیشن کی قیادت زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے آزادی مارچ کا سفر ابھی تو شروع ہوا ہے ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے عوام کو ان کا حکمیت سے محروم رکھا کیا ہے عوام کو جمہوری فورمز نہیں دیا جا رہا ہے اور پورا یہ جو ریاست ہے اس کا نظام اس کا دباؤ میں آ رہا ہے ملک نہیں چل رہا ہے سیاست نہیں چل رہا ہے معیشت نہیں چل رہا ہے حکومت نہیں چل رہا ہے اور ان سب چیزوں کے سامنے ایک نہ لہک نہ اہل زدی آدمی ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب جو جلد ہی اپنا استیفہ دینے والا ہے اور انشاءاللہ تکستان کا مستقبل دیانے والا ہے اور اب بات نواز شریف کی جو سات روز سے سرویسز ہسپتال لاہور بیزر علاج ہیں ڈاکٹرز کے مطابق ان کی حالت بدستور تشویشناک ہے ان کے گردے بھی متاثر ہو چکے ہیں سابق وزیر آزم کی طبیعت مسلسل خراب نواز شریف کی صحت پر ڈاکٹرز میں تشویش بڑھ گئی میڈیکل بوٹ کے مطابق نواز شریف کو دل کی بیماری کے لیے دی جانے والی عدویات پلیٹی لیٹس پر اثر انداز ہو رہی ہیں پلیٹی لیٹس کی تعداد کم ہونے پر خون پتلا کرنے والی عدویات روک دی گئیں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے آئندار تالیس گھنڈے تشویشناک قرار دے دیے گئے میڈیکل بوٹ نے نواز شریف کی پوری باڈی سکین کرنے کا فیصلہ کر لیا پوری باڈی سکین سے جسم کے متاثرہ حصوں کا پتہ چل جائے گا اس وقت نواز شریف کی طبیعت کیسی ہے اور ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے یہ جانیں گے رمائندہ آج نیوز فیصل تارک سے جی فیصل اپ ڈیٹ کیجئے سابق وزیراعظم یہ محمد نواز شریف اس وقت سربیس اسپتال میں زیر علاج ہے نواز شریف کا پہل حرص کی تعداد پچیس ہزار سے بر کر اس وقت اٹھائیس ہزار ہو چکی ہے گیر اس میں گفتگو میں ڈاکٹر محمود آیاز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کا پوری باڈی سکین ہے وہ کل اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کا کس وقت کیا جانا ہے ڈاکٹرز کی جو معاینہ ٹیم ہے وہ پہلے نواز شریف کا معاینہ کرے گی جو ہیں وہ ان کا کس وقت کرنا ہے تاکہ جو متاثرہ حصے ہیں اس کے حوالے سے پتہ لگ سکے تاہم آج جو ہے نواز شریف کا ایمولین گلوگن جو کورس تھا پانچ دن کا وہ مکمل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے نواز شریف کے گھردوں کی اوپر بھی اس کا اثر پر آتا تاہم نواز شریف کی جو حالت ہے وہ اس وقت بھی خطرے میں ہے کیونکہ دکٹر محمود آیاز نے سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک نواز شریف کے پلیلرز ایک عام انسان کی طرح نہیں ہو جاتے تو ڈیل لاکھ سے سڑھ چار لاکھ تک ہیں تب تک نواز شریف کی جو حالت ہے وہ خطرے میں ہے تاہم نواز شریف جو ہے پچاس ہزار پلیلرز کے بعد ہی اس ہسپیڈل سے کسی دوسری جگہ پر منتقل ہو سکتے ہیں تاہم دکٹر محمود آیاز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو اس ہسپیڈل میں قیام کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ نواز شریف کی آج الیکٹوک شیب بھی کی گئی ہے جبکہ ان کو نہوں کاٹنے سے منع کیا گیا ہے تاہم رات کے اس پہل بھی کارکن یہاں پر کسیر تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور میاں محمود نواز شریف کے حق میں نرے بازی کی جا رہی ہے عمران خان کا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی زمانت نہیں دے سکتے تو نواز شریف کی کیا گیرنٹی دے سکتے ہیں تقریب سے کتاب میں وزیراعظم نے کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے نواز شریف بہرہ عرب پر بننے والے طاقتور صفان کیار کی جس نے کراچی کی ساحلی پٹی پر تباہی مچا دی ابراہیم ہیجری ریڈی گوٹ چشمہ گوٹ اور لٹ بستی سمیت کئی علاقے زیرے آپ آگئے سمندری پانی ڈی ایچ شیڈ گولپ کلپ اور بوٹ کلپ میں بھی تاخل ہو گیا وزیر اطلاع سن سعید غینی نے دیگر حکام کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین کو ہر ممکن تاون کا یقین دلایا طاقتور سمندری طوفان کیار کرنے لگا خطرناک وار پاکستانی ساحل سے کئی سو کلومیٹر دور پھر بھی ساحلی پٹی پر نظر آنے لگے اثراب کراچی کا پرسکون ساحل پہ پھر گیا لہریں کئی کئی فٹ اونچی اٹھنے رگیں ابراہیم ہیدری، پریڑی گھوٹ، چشمہ گھوٹ اور لٹ بستی سمیت کئی علاقے زیرے آپ متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر گھر خالی کرا لیے گئے پانی آیا ہوئے اسے جو نام بڑے بڑیشان ہے لوگ جو نا بچے بھی تنگے پانی جو نا گھروں میں گیا ہے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا رات سے جو نا سارے لوگ گھبرائے میں آج بھی پورا پانی گھروں میں جا رہا ہے وزیر اطلاع سن سعید غنی دیگر حکام کے ساتھ پہنچے اور ہر ممکن تعبون کا یقین دلایا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں جو کننس کر رہے ہیں اور ان کو ان کے گھروں سے فلال کہیں ٹیمپریلی شیفٹ کر دیں اور یہاں جگہ ہیں کچھ سکوز ہیں کچھ کمیونٹی سینٹرز ہیں کچھ اب ڈیپٹی کمیشنر جو ہے وہ پی ڈی اے میں کتاب ان سے کیمپس لگا رہے ہیں بپرے سمندر کا پانی دی ایچ اے میں گالف کلب میں داخل ہو گیا بوٹ کلب کی پارکنگ بھی پانی پانی ہو گئی طوفان کراچی تک تو نہیں آئے گا لیکن گرد ہوائیں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ضرور ہوگی امکان یہ ہے کہ اکتیس اور پہلی تاریخ کو کراچی سمیت سے جو ہمارا لورس اندھ ہے بلوچستان کے سائلی علاقے ہیں اندھ میں تیز ہواین چلیں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہو جائے سردار سر فراس کہتے ہیں کہ طوفان کا سمندر میں جنوب کی جانب ہونے کا امکان ہے اور مغربی ہواوں کا سلسلون کو کمزور کر سکتا ہے کیا عرصے متاثرہ کراچی کے شہری کھلے آسوان تلے رات بسر کرنے پر مجبور ہیں شہریوں کی پریشانی انہی کی زبانی کراچی ہی نہیں سندر بلوچستان کی سہلی پٹی بھی طوفان کے اثرات سے شدید متاثر ہوئی ٹھٹا اور سجاول کے تیز سے زائد گاؤں پانی میں ٹھوک گئے کڑانی میں کئی سر کے سمندری پانی کی نظر ہو گئیں سپر سائیکلون کے سپر اثرات سندر بلوچستان کے کئی ساحلی علاقے آگئے زیرے آپ ٹھٹا اور سجاول کے تیز سے زائد گاؤں میں سمندری پانی داخل ہو گیا گھر ڈوب گئے مکین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے انہوں نے کچھے پروٹیکٹیو بند دیئے ہوئے اپنے گاؤں کو سیف کرنے کے لیے کہیں سے پانی اوور ٹاپ ہوا ہے کہیں سے بریچز پڑھیں ہم ان کو محفوظ مقامات پر شیفٹ کر رہے ہیں بلوچستان کی ساحلی پٹی گھڈانی اور سونمیانی میں بھی لہریں اونچی ہو گئیں پانی سڑکوں پر آ گیا عبداللہ ڈگارزائی گوٹ اور بیگر علاقوں کی سڑکیں سمجھے